آج میں آپ کے ساتھ صرف دو واقعے شیئر کروں گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا آج کے دور میں اس طرح بھی ہستالوں میں ہو سکتا ہے ایک مریض آتا ہے ہمارے پاس میں ڈیوٹی پہ تھا اسے بڑا شدید درد تھا اور اس کے سائن اینڈ سیمٹم سارے اپینڈکس والے تھے ہم نے اس کا آلٹرسان کروایا اس کے ٹیسٹ کروایا تو کنفرم ہوا کہ انہیں اپینڈکس کا درد ہے اسے بتایا گیا کہ آپ کو اپینڈکس کا درد ہے اور آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا مریض نے پوچھا ڈٹس اب کیا اپینڈکس زندگی میں دو بار بھی ہو سکتی ہے ہمارا جواب تھا نہیں تو مریض کہا ڈٹس اب میں نے تو دو سال پہلے اپینڈکس سے آپریشن کروا رکھا ہے ہم حیران ہو گئے کہ یار یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بڑی عجیب سی سٹیوشن تھی کہ اگر دو سال پہلے آپریشن کروا چکا ہے تو پھر اس کے ٹیسٹ اس کا ہلٹرسانڈ اور اس کی سٹیوشن کیا بتا رہی ہے ہمیں لگا شاید ہماری ڈائیگنوسز میں کوئی مسئلہ ہے دوبارہ اس کے ٹیسٹ کروایا گیا تو پتا چلا کہ بھائی جان اس کے اپینڈکس سے پھٹ چکی تھی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ اس کو آپریٹ کیا جائے خیر اسے بتایا گیا کانسل کیا گیا اسے آپریشن دیٹر میں لے کے جایا گیا وہاں جا کے جب ہم اپنی زبان میں سے اوپن کرنا کہتے ہیں مطلب سرجری کی گئی اپینڈکس سے کٹ رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ کر کے ہوتا ہے جب سر اسے کٹ لگایا گیا تو آپ شاید حیران ہوں ہم خود یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس کو کٹ پہلے بھی تھا اور وہ صرف اپر سکن میں کٹ لگایا ہوا تھا ہوتا یہ ہے کہ آپ کی لیئرز ہوتی ہیں سکن کے ان کو کٹا جاتا ہے کارٹری سے بلڈ بند کیا جاتا ہے اور پھر پروسیجر کیا جاتا ہے یہ ایک پروسیجرل میٹر ہے لیکن میں آپ کو بتانے کی جو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس کی صرف اپر سکن پہ ایک کٹ تھا اس کٹ کو سٹیچ کیے ہوئے تھے نیچے اس کا کٹ ہی نہیں تھا سپرفیشل اس کو ایک کٹ لگایا گیا تھا اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ دو سال پہلے اس مریض کے پیٹ میں درد ہوا تھا پیٹ کے درد کے ساتھ وہ ہستال پہنچا تھا اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو میں اب کیا کہوں اس کے لئے ڈاکو پہ استعمال کروں کیا لفظ استعمال کروں خیر ڈاکو صاحب نے کیا کیا ڈاکو صاحب نے کہا جی یہ تو سرجن تھے اس کا اپنا اسپال تھا تو اس نے کہا جی یہ تو اپینڈکس کا درد ہے آپریٹ کرنا پڑے گا خیر اس سے کوئی ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ جو بھی امانڈی اور اس کا آپریشن کر دیا ظلم کی حد یہ ہے کہ بھائین پیسے لے لیے تھے جھوٹ بول لیا تھا آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے انیستیزیا دے دیا بہوش گر دیا یار اس سے جب پیسے لے لیا تو کر ہی دو نا نکال ہی دو اپینڈکس تاکہ زندگی میں دوبارہ اس کو زلالت نہ ہو بھائین یہ ظلم ہوا اس کے ساتھ کہ صرف اس کو اوپر کی سکین میں کٹ لگایا گیا واپس ٹیچ لگایا بینڈج کی اور گھر بھیج دیا اور دو سال بعد اس کا ایکچول نکل ہے اپینڈکس کا در اور وہ ٹکرے مارتا بھیر رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا مجھے زندگی میں دو دوبارہ اپینڈکس کیوں ہو گئی تو اس حد تک آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے اس دور میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں میں چلیں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں بلکل اس جیسا میں ایک ہستال میں ڈیوٹی سٹارٹ کی ایسے ایڈمن میں نے اس کو جوائن کیا تھا تو میں نے فرس ڈے جا کے اس کا آپریشن میں کسی بھی ہستال میں جاتا ہوں میرے کچھ پیرہ میٹرز ہیں میں اس کا آپریشن تھیٹر ضرور چیک کرتا ہوں آپریشن تھیٹر اور نرسری میں اس کے آپریشن تھیٹر میں گیا یہ دو ہزار شاید سولہ یا سترہ کی بات کر رہا ہوں میں اس کے آپریشن تھیٹر میں گیا ساری بڑی ویل مینٹینڈ چیزیں مجھے نظر آئی بڑی خوشی ہوئی جب میں وہاں سے نکلنے لگا نا تو کچھ سچرز مجھے پڑے ہوئے ایک جگہ پہ ایک ڈبے میں یا ایک جگہ پہ سائٹ پہ یا ایک ٹرار میں یا ادراز میں کہیں پہ آپ کہہ لیں مجھے نظر آئے میں نے وہ سچرز نکالے ان کو دیکھنا شروع کیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ سچرز نائنٹی نائنٹی تھری اور نائنٹی نائنٹی فور کے ایکسپائر سچرز تھے سچرز کیا ہوتے ہیں وہ جو ٹانکے ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ کے مریض کو ٹانکے لگائے جاتے ہیں وہ سچرز تھے میں نے وہ سچرز اٹھائے کیونکہ ان کا تھوڑا اچھا میں تھوڑا سا آپ کو سچرز کے بارے میں بتا دوں کہ ان کے اندر ایک خاص قسم کا لیکویڈ ہوتا ہے وہ لیکویڈ انہیں تر رکھتا ہے تر رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیکویڈ کے ساتھ سوفٹ رہتے ہیں وہ چکتے نہیں ہیں وہ لیکویڈ جب ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے وہ لیکویڈ خوشک ہو جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتے ہیں ہڈی کی طرح ہو جاتا ہے پھر میں نے وہ اٹھائے میں بڑا حیران ہوا میں نے وہاں کے اوٹی اے سے پوچھا کہ بھائی جن یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے ایک مینی خیز مسکرات کے ساتھ کہا کہ سارا سیٹی کری ہے سیٹے مجبور رہا میں نے بس اچرز اٹھائے میں اس اسٹال کے مالک کے پاس سلا گیا میں نے کہا سر جی یہ مجھے ملے ہیں تو یہ میرے لئے تو بڑا حیران کن ہے تو انہوں نے اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کی اور بات دوسری بات کرنے کی کوشش کی یہ چیزیں بسکس کر دیں تو میں نے انہوں نے ریپیٹ کیا میں نے کہا سر یہ سچرز مجھے ملے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا یہ پیشنٹس کو لگائے جاتے ہیں کہا ہاں ہو جاتے ہیں آپ کو بتا ہے پھر ایسے ہی چلتا ہے تو میں نے کہا سر آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ سچرز لگائے جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ نائنٹی نائنٹی تری میں سچرز ایکسپائر ہوئے تھے آج دو ہزار سترہ ہے سات اور سترہ سال چوبیس سال پرانے میرے لئے تو بہت حیران کن بات تھی کہ چوبیس سال پرانے میں نے کہا سر جس پیشنٹ کو اندر یہ سچرز لگائے جائیں گے آپ کو تو اندازہ ہے کہ اس کے اندر کیا کھلبلی مچے گی وہ ساری زندگی اسے اندر سے چپتے رہیں گے وہ بیچارہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے درد کے ساتھ اسطال سے دوسرا اسطال دیسرا اسطال یا آپ کا اسطال وہ پھرکتا رہے گا تو وہ تو ساری زندگی بکیہ جتنی بھی ہوگی تکلیف میں گزار دے گا یا دے گی تو درد صاحب نے بڑی معنی خیز مسکرات کے ساتھ کہا کچھ نہیں ہوتا درد ہوئے گا تو پھر آئے گا اور پھر ویک لانگے کچھ نہیں ہوتا مطلب یار میں میرے لئے یہ شوکنگ بات تھی کہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہو وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر بعد میں ہے ایک اسطال کے آنر پہلے ہیں اور یہ میل پریکٹس جو ہے نا یہ میل پریکٹس آج بھی کس جگہ پہ جاری ہے میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں میں ایسے اسطال کو بھی جانتا ہوں جہاں پہ جیسے وہ نہیں ہوتی جیسے آپ کے پاس وہ ایک رول ہوتا ہے جو آپ پتنگ گڑھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ رول ایک اسطال میں میں نے دیکھا تھے جس کو تھوئی سے کارتے تھے دوسرے میں وہ ڈالتے تھے سوئی داگے کی طرح اور وہ سٹیچ لگا دیتے تھے امرجنسی میں آنے والے پیشنٹ کو تین سو روپے پر سٹیچ وہ اس وقت چارج کیا کرتے تھے یہ بھی ایک قرآنی بات ہے تو بھائی جب آپ مریض سے پیسے لے رہے ہیں خدا کے بندے خدا کا خوف کر لیں جب آپ مریض سے پیسے لے رہے ہیں تو آپ اس قسم کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں آپ اپنے دو تین چار یا پانچ سو روپے پچانے کے لئے ایک بندے کو پوری زندگی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں اور وہ پوری زندگی اس تکلیف میں گزارے گا کیا آپ نے مرنا نہیں ہے کیا قبر میں جا کے آپ نے حساب نہیں دینا کیا قیامت والے دینی جیزوں کا حساب نہیں ہوگا آپ نے اپنا تین سو کا سچرم بچانے کے لئے ایک بندے کی بکیہ تیس سال کے زندگی برباد کر کے رکھ دی وہ سارے زندگی تکلیف میں ہوگا مجھے پتہ ہے ان ویڈیوز کے بعد ایسے حقائق کے بعد اس کا بیک کلیش آئے گا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان ویڈیوز کے بعد جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں میں تو اچھا نہیں لگے گا میں اس سیریز کے آخر میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ آپ جب بھی کس سال میں جائیں گے کن چیزوں کا دیاں رکھنا ہے کن چیزوں سے بچنا ہے آپ نے کن چیزوں میں ان پر اندھا اعتماد نہیں کرنا آپ نے کن چیزوں میں اپنے آپ کو ایکسٹرا کونشیس رکھنا ہے یہ والی حرکتیں آپ کے ساتھ کی جاتی ہیں خدا ہم سب کو ہدایت دے اور خدا ہمیں مریضوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا پر میں آمین